اور بڑھتے ہیں آگے رکھ کریں گے قرحام خبر کا سمودری طوفان بیپر جوئی کا خطرہ بڑا ہے طوفان بیپر جوئی کے اس سبب گجرات کے دس دلوں میں اورنج الٹ جاری کیا گیا ہے گجرات کے تین دن کے سکول اور کالج بند رہیں گے کچ اور سوراشتر کے ساحلی علاقوں کے اسپاس دس کلومیٹر میں گاؤں کو کھالی کرا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ طوفان کی سبب ممبائی کو بھی ہائی الٹ پر رکھا گیا آج اور کل ہواوں کی رفتار سبتر کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچنے کے امکان اس وقت ظاہر کیے جا رہے ہیں طوفان کے چلتے چار دنوں تک چلیں گی تیز ہوایں اور جیسے جیسے طوفان قریب آئے گا ہواوں کی رفتار بڑھتی جائے گی سمودری طوفان بیپر جوئی کا خطرہ بڑھ چکا ہے بڑے خبر اس وقت کی آپ تک پہنچا رہے ہیں گجرات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے کچھ حصوں پر بھی دیکھنے کو ملے گا سمودری طوفان بیپر جوئی کے چلتے گجرات کے دس زلوں میں اورنج الٹ ہے جو ساحلی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں سمندر کے آس پاس رہتے ہیں انہیں محفوظ جگہوں پر شفٹ کرانے کا جو کام ہے وہ بھی اس وقت تیزی سے انجام دیا جا رہا ہے ممبائی میں بھی ہائی الٹ ہے سمندر سے دور رہنے کے لئے کہا گیا آپ کو بتا دیں کہ سکول کالیجوں کو تین دن کے لئے گجرات میں بند کر دیا گیا ہے کچھ اور سہراز چکے ساحلی علاقوں کے اسپاس دس کلومیٹر کے جو علاقے ہیں جو گاؤں دس کلومیٹر کے اندر آتے ہیں انہیں خالی کر آ جا رہا ہے ممبائی کو بھی ہائی الٹ پر رکھا گیا آج اور کل تیز ہمائے چلنے کا اس وقت خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو اب ساگر میں طوفان بیپر جوئی جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے طوفان سے سب سے زیادہ خطرہ گجرات پر منڈا رہا ہے ہم آپ کو تین تصویریں دکھاتے ہیں گجرات میں بیپر جوئی کا خطرہ کتنا بڑا ہے پچھپتر سو لوگوں کو اس وقت شفٹ کیا جا چکا ہے مرکزی ریاستی سرکار دونوں ہی الٹ پر ہیں وزرداخل آمنٹراج میٹنگ کرنے والے ہیں انڈی آر ایف کی بارہ ٹیموں کو تینات کیا جا چکا ہے پندرہ جون تک چھپنٹ رینے بھی رت کی گئی تین تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اب تک نقل مکانی کا جو سلسلہ اسے انجام دیا جارہا ہے شفٹنگ کر آئی جا رہی ہے لوگوں سے پچھتر سو لوگ اب تک شفٹ کیا جا چکے ہیں دوسری تصویر میں آمنٹراج نے میٹنگ کی کس طرح سے افسران سے انہوں نے جانکاری حاصل کی وزیراعظم خود اس میٹنگ میں پہنچے تھے یہ ریویو میٹنگ تھی جس میں کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں ان پر چرچہ کی گئی اور کیسے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھنا ہے وہ پوری کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے تیسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈی آر ایف کی جو بارہ ٹیمیں ہیں انہیں تینات کیا گیا ہے پندرہ جون تک چھپنٹ رینے بھی رت کی گئی ہیں سکول کالیجوں کو بند کیا گیا اور کچھ اور سوراستری سے لگ بھگ جو دس کلومیٹر کا علاقہ ہے اسے کھالی کرا لیا گیا ہے اب تک پچھتر سو لوگوں کو شفٹ کرا جا چکا ہے انڈی آر ایف کی ٹیمیں یہاں پر تینات ہیں اور بھی جو امرجنسی عملے ہیں ان کی مدد لی جائے گی ان کی تیناتی کی جائے گی گجرات میں شدید نقصان پہنچا سکتا ہے یہ طوفان مہاراسترہ کے بھی جو ساحلی علاقے ہیں بہاں پر ہائی الٹ جاری کیا گیا ہے ممبئی میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ہائی الٹ پر رہے سمندر سے دور رہیں اور اس سب کے بیچ وزیراعظم نریندر موڈی نے میٹنگ بلائی وزیر داخل آمد شاہ اس میٹنگ میں پہنچے افسران جو ہیں وہ اس میٹنگ میں پہنچے اور تمام محکموں کی جانکاری وزیراعظم کو خود دی گئی تو چکروات پیپر جوئی پر انڈی آر ایف کی تیاری بھی آپ کو بتا دے گجرات میں انڈی آر ایف کی بارہ ٹیمیں تینات ہیں آج سے بھی زیادہ زلوں میں انڈی آر ایف تینات ہیں اس وقت انڈی آر ایف کی دو ٹیم راج کوٹ کے لیے روانہ ہوئی ہیں انڈی آر ایف کی پانچ ٹیمیں ابھی پہنچنے والی ہیں تو کل ملا کر انڈی آر ایف موچا سمحالے ہوئے ہیں بارہ ٹیمیں اس وقت تک تینات ہیں انڈی آر ایف کی پانچ ٹیمیں ابھی پہنچ رہی ہیں راج کوٹ کے لیے روانہ ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ جو آسپاس کا علاقہ ہے اس سے پوری طرح سے چھابنی میں ایک طرح تبدیل کیا جائے گا تاکہ اگر کوئی فسا رہ جاتا ہے تو اسے بچا لیا جائے اور اس طوفان سے کم از کم نقصان ہو یہی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے جو ایمیرڈنسی سرویسز ہیں پہلے سے ہی ان کی تیناتی ہونی اب شروع ہو گئی ہے انڈی آریف کے حوالے سے بھی یہ بڑی خبر سامنے آئی کہ انڈی آریف کی کیا تیاری ہے گجرات میں انڈی آریف کی بارہ ٹیم میں پہلے ہی تینات ہیں آٹھ سے زیادہ ظلوں میں اس وقت انڈی آریف کی تیناتی کر دی گئی ہے اور وہاں سے لوگوں کو شفٹ کرنے کا کام بھی لگتار جاری ہے گجرات کی ولسار میں بپوجوج توفان کی آہت سنائی دینے لگی ہے سمندر کی لہرے کنارے سے ٹکرا رہی ہیں یہ لہرے بھلے ہی ابھی معمول کے مطابق نظر آ رہی ہیں لیکن اگلے دو سے تین دن یہی لہرے خطرناک شک لختیار کر سکتی ہیں